جیسے ہمارے بچے کہتے ہیں نا کہ مجھے شادی نہیں کرنی مجھے شادی کے بارے میں کوئی بات مت کرو ایسے بھولے بابا بھی کہتے تھے نمشکار سو سو آگتم ویلکم ابھی نندن میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی حسن دوز ڈاکٹر وائرہ کی سال کا آج آخری سوموار ہے اور جاتے ہوئے سوموار کو نمشکار پرنام اس آخری ہفتے کو نمشکار بھولے نات پر آج ایک کٹوری چاول ارپن ضرور کریں ویدی کا ویدان تھا کہ ستی کی اور شف کی شادی ہونے تھی اور نندی چاہتا تھا کہ یہ شادی جلدی ہو جائے تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ نندی اور نارد منی نے مل کر ان کی شادی کا ایک شریعن ترہ رہا چاہتا جی ہاں اچھا والا تو بھولے نات ہمیشہ نندی ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ کیلاش پر اکیلے رہتے ہو یہاں کوئی استری آجائے آپ کا بیواہ ہو جائے تو کیلاش بھی شوبیت ہو جائے سندر ہو جائے تو شیف کہتے تھے کہ میں سنیاسی ہوں اور مہم آیا کو تیاغ کر میں نے سنیاس دھارن کا رکھا ہے میں آشرم میں رہتا ہوں میں شمشان میں رہتا ہوں میں پہاڑوں پر رہتا ہوں میں ندی میں رہتا ہوں میرا ویوا نہیں ہو سکتا اور نندی کے منھ میں بہت تھا کہ وشنو کے پاس لکشمی ہے اور برحمہ جی کے پاس سرسوٹی ہے شیف کے پاس کچھ کیوں نہیں ہے تو کسی بھی طرح بیواہ ہو جائے تو دونوں آپس میں بات کر رہے تھے نندی نے اپنی پیڑا جو ہے یہ بتائی کس کو انہوں نے بتائی نارت مونی کو نارت مونی نے کہا یہ تو ویدی کا ویدہان ہے کہ ستی اور شیف جوڑیں گے لیکن کسی طرح سے ان کا پریوجین ان کا ملاب کراتے ہیں تو نارت مونی جو ہے بگیچے میں جا کر بیٹھ گئے جنگل میں جا کر بے سورہ گانے لگے وہاں سے کچھ لوگ گزر رہے تھے جو راجہ دکش کی طرف جا رہے تھے ان کے یہاں پر گیت نرتے کرنے ان کا وادن اتنا گندہ تھا کہ وہ سن کر سارے لوگ بھیوش ہو گئے تو اب نارت مونی کی دونوں نے یہ جانبوچ کی کہتا وہ انہوں نے شیف کو بلایا شیف نے اتنا سندر گایا کہ وہ سارے کے سارے دوبارہ جیویت ہو گئے اور پاروتی ماں بھی وہاں موہد ہو کر آ گئی وہ تھی شیف اور پاروتی کی پہلی ملاقات شیف پاروتی کو دیکھتے رہا اور پاروتی شیف کو دیتے رہے اور شیف کو دیکھتے ہی پاروتی نے اپنا ہردے جو ہے انہیں دے دیا اور انہیں اسی وقت ان سے پیار ہو گیا آگے کی کہانی بھی آپ کو آگے اپنے اس میں سناتی رہوں گے لیکن آج